شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ بیہار میں انڈیا گڑ بندھن میں سیٹوں کے بیباد کو لے کر بڑی خبر حال ہی میں کانگریس میں شامل ہوئے پپو یادو نے لالو پرساد یادو پر بڑا حملہ بولا پرنیا سیٹ پر آر جی بی کا امیدوار اتارنے کو لوٹ لے کر پپو یادو نے کہا کہ دنیا چھوڑ دوں گا پرنیا نہیں چھوڑوں گا پپو یادو نے یہ بھی کہا کہ لالو یادو نے گڑ بندھن دھرم نہیں نبھایا لالو یادو کو مجھ سے آخر کیا پریشانی ہے لالو پپو یادو کا کہنا ہے کہ انہوں نے تیجسوی یادو کو سی ایم بننے میں بھی مدد کرنے کی بات کہی تھی پرنیا کی جنتہ جو میری زندگی کہا میں آپ کو کیا بولوں کہ مطلب موت کے بعد ہی پرنیا سے کوئی مجھے علق کر پائے جاندیکار پٹی کا بلے ہو چکا تھا کیا لگتا ہے لالو جی کو منہ نہیں پائے کئی نہ کئی کھٹاس رہ گیا اس طرح کی بات ہے اس لیے اس لیے کوئی بات ہو سکتی ہے کہ لالو جی کو ہمیشہ میں عادر کرتا ہوں میں لالو جی سے اس بقت ہی کہہ دیا تھا کہ میں مدھے پورا سپول نہیں جاؤں گا میں رات میں ہی کہہ دیا تھا لالو جی کہہ سکتے ہیں کہ پپو نے کہا کہ ہم مدھے پورا جاؤں گا میں نے کہہ دیا تھا کہ میں مدھے پورا چناؤں نہیں لڑوں گا سپال چناؤں نہیں لڑوں گا پورنیاں سے میں کہیں نہیں جاؤں گا آپ جس کو دیں گے یا آپ ہمیں کہیں گے کوئی مجبوط کنڈر دو میں اپنی جتنی چھمتہ اللہ نیسور نے دیا ہے اس کو لگائیں گے انڈیا گٹ بندھن کو مجبوط کرنے میں مجبوط کرنے میں